السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار سا زبردہ سا چٹ پٹا سا مٹر پلاو وائٹ پلاو جو ہے وہ میں نے آپ کو بہت بار پہلے سکھایا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے اوئل ایک کپ اور اس میں ایڈ کر دیں گے پیاس دو میڈیم سائز کے چوب کیے ہوئے ہم اس میں پیاس ایڈ کر دیں گے اور اب ہم اسے اچھا سائز میں مکس کریں گے اور تب تک ہم اسے فرائے کریں گے جب تک کہ یہ گولڈن براؤن نہ ہو جائے اور ماشاءاللہ الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردہ سائز پہ گولڈن براؤن کلر آ چکے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ادھرک لیسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون یعنی کہ ایک پڑا کھانے کا چمچہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اب ہم اسے ایک منٹ کے لیے بھون لیں گے تاکہ ادھرک لیسن کا کچھاپن ختم ہو جائے اور اس کے بعد ہم ٹو ٹیبل سپون کے برابر جو ہے پانی اس میں ایڈ کر دیں گے تاکہ جو پیاس کا کلر ہے وہ مزید نہ آئے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تیز پات یا تیز پتہ دو ایڈ کر دیں گے اور اسے ہم اچھا سائز میں ایک بار مکس کر دیں گے اور اس کے بعد ہم ایٹ کر دیں گے ثابت سیرہ ڈے ٹیبل سپون ایٹ کریں گے اور اسے بھی ایک بار اچھا سا مکس کریں گے اور اس کے بعد دارچینی کی سٹکس ایٹ کر دیں گے تین یا چھوٹے سائز کی ہیں اور یہاں پر سونف ایٹ کر دیں گے ون ٹیبل سپون اور یہ موٹے موٹے سے کٹے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کر دیں گے کالی بڑی الائچی اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ڈے ٹیبل سپون جو ہے ہم موٹا موٹا کٹا ہوا ثابت دھنیا جو ہے وہ ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد اچھا سا مکس کریں گے اور مسالوں کی اچھی سی بھنائی کر لیں گے اور اس کے بعد ہم ٹو ٹیبل سپون کے برابر پانی ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ٹماٹر ٹماٹر میں نے دو لارج سائز کے لیے اور اس طرح میں نے سلائس میں اسے کٹ لیا تھا آپ کو پتہ ہے میں پلاو میں بریانی میں سلائس میں کٹا ہوا ٹماٹر ایٹ کر دیوں اور اس کے بعد ہم اسے اچھا سا مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد یہاں پر ہری مرچوں کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے 3 ٹیبل سپون یہ مرچے تیز نہیں ہیں اس لئے میں نے 3 ٹیبل سپون ایٹ کی ہے اور اس کے بعد ہم نمک ایٹ کر دیں گے 1.5 ٹیبل سپون کے برابر ایٹ کریں گے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم چکن پاوڈر اس میں ایٹ کر دیں گے ون ٹیبل سپون اور یہاں پر کٹی ہوئی لال مرچے ایٹ کر دیں گے ون ٹیبل سپون اور نمک مرچے جو ہے ہمیشہ کی طرح آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم اسے اچھا سا مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد جب مسالوں کی اچھی سی بنائی ہو جائے گی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ایک کلو مٹر اور اسے بھی ہم دقریباً تین سے چار منٹ کے لیے پہلے اچھا سا اس میں فرائی کریں گے اچھا سا بھونیں گے مسالے میں اور اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کر دیں گے پانی دو کپ یا حسبے ضرورت ایٹ کیجئے گا یہ دیکھیں دو کپ میں نے اس میں پانی ایٹ کر دیا اب ہم اسے اچھا سا مکس کریں گے اور کور کر کے ہم تب تک کک کریں گے جب تک کہ مٹر جو ہے وہ اچھے سے گل نہ جائیں اچھے سے پک نہ جائیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردرسہ یہ ہو چکے ہیں مٹر بھی اچھے سے جو ہے وہ پک چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور پانی بھی ڈرائے ہو چکے ہیں اب ہم کیا کریں گے ہم اس میں پانی ایٹ کر دیں گے چاولوں کے لیے میں اس میں دھائی گلاس جو ہے پانی ایٹ کر رہی ہوں یا فس بے ضرورت ایٹ کیجئے گا کیونکہ ہر چاول کا حساب الگ ہوتا ہے اس لیے اور میں نے اس میں پانی ایٹ کر دیا اور یہاں پر میں ایٹ کر دوں گی کیورا ایسنس ون ٹی سپون یہ بالکل آپشنل ہے آپ چاہیں تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اسے کور کر کے رکھیں گے تاکہ اچھا سا بوائل آجائے جب اچھا سا بوائل آجائے گا تو ہم اس میں ایٹ کر دیں گے چاول ایک کلو چاول ہے جو میں نے پندرہ منٹ کے لیے پانی میں بھگو کر رکھ دیئے تھے وہ اس میں ایٹ کر دیں گے اور بس ایک بار چمچ اس میں چلائیں گے زیادہ چمچ نہیں چلائیں گے اس سے کیا ہوتا ہے کہ چاول جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں اب ہم کور کر کے میڈیم فلیم پہ ہم اسے تب تک کک کریں گے جب تک کہ پانی جو ہے وہ کم نہ ہو جائے یعنی کہ پانی ایسا ہو جائے کہ ایسا لگے کہ اوپر پانی نہیں ہے لیکن جب ہم چاولوں کو مکس کرتے ہیں تو نیچے پانی ہوتا ہے تو اب ہم کیا کریں گے ہم اسے رکھیں گے دم پہ میں نے ایک پرانا توا جو ہے وہ نیچے رکھ دی ہے دم کے لیے اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس کڑاہی کے ڈھکن کو بھی نیپکن سے اچھا سا کور کر دیا تاکہ سٹیم جو ہے وہ باہر نہ آئے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ چاول پہ دم جو ہے وہ بہت ہی مزے دار سا آ چکا ہے اور اب ہم کیا کریں گے پہلے ہم اس کی سٹیم نکلنے دیں گے پھر ہم اس میں چمت چلائیں گے اگر آپ بلکل گرم گرم چاول میں چمت چلائیں گے تو آپ کے چاول جو ہے وہ ٹوٹ سکتے ہیں اس لئے پہلے آپ تھوڑا سہی سے تھنڈا ہونے دیں تھوڑی سی سٹیم نکلنے دیں تو اس کے بعد آپ چاول کو مکس کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ کتنا مزے دار سا چٹ پٹا سا مٹر پلاو جو ہے ہمارا بن چکا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیوز کو لائک کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا زبردست سا کتنا کمال کا ہمارا مزے دار سا چٹ پٹا سا مٹر پلاو تیار ہو چکا ہے بہت ہی ایزی ہے بنانا بہت ہی کم انگریڈینٹس میں ہم نے بنایا ہے جو گھر میں اویلی بل ہوتی ہیں چیزیں یہ ہم نے ان سے بنایا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے سمجھ آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور زیادہ سے زیادہ فرنڈز اینڈ فیملی میں شیئر کریں تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ